حکومتی پولیسیز کی بدولت ملکی معیشت ترقی کی جانب گامسن ہے معاشی اشاریہ درست جانب گامسن ہونے لگے سال 2030 سے لے کر سال 2024 کے درمیان ستمبر تک ترسلاتیزر برامداد درامداد اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا موڈیز ریٹنگ میں پاکستان کا گراف بہتر ہونے لگا ہے معیشت کا پیہہ رفتار پکڑنے لگا معاشی اشاریہ میں نمائیہ بہتری مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ملکی شرح نمو 2.38 فیصد ہے مالی سال 2025 کے لیے شرح نمو کا حدف 3.5 فیصد تک رکھا گیا ہے اجارتی خسارہ 27.47 بلین ڈالر سے کم ہو کر 24.09 بلین ڈالر پر آ گیا جون میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.55 بلین ڈالر تھا جو گھٹ کر 0.68 فیصد تک رہ گیا جون میں برامداد 27.7 بلین ڈالر سے بڑھ کر ستمبر میں 30.6 بلین تک پہنچ گئیں زرائی برامداد 4.7 بلین سے بڑھ کر 7.1 بلین پر پہنچ گئیں آئی ٹی برامداد 2.6 بلین سے بڑھ کر 3.2 بلین تک پہنچی چین کو برامداد جون میں 2 بلین تھی جو ستمبر میں بڑھ کر 2.7 بلین تک پہنچ گئیں جون میں ترسیل آتے ذر 27.3 بلین تھی جو ستمبر میں 30.2 بلین تک پہنچ گئیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انفلوز جون میں 1.96 بلین ڈالر تھیں جو بڑھ کر 8.58 بلین تک پہنچ گئیں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1.63 بلین سے بڑھ کر 1.9 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں مہنگائی کی شرح 38 فیصد تھی جو ستمبر میں 9.6 فیصد پر آ گئی پولیسی ریڈ 22% پر تھا جو ستمبر میں 17.5 فیصد پر آ گیا امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستح کم ہوا جون میں 333 پر رہنے والا ڈالر 278 روپیہ پر آ گیا ذرہ مبادلہ کے ذخائب 4.4 بلین سے بڑھ کر 9.46 بلین پر پہنچ گئے جون میں پاکستان سٹاک مارکٹ 47.000 پوائنٹ کی سطح پر تھی جو ستمبر میں 82.000 کی سطح عبور کر گئی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA3 سے بڑھا کر CAA2 کر دی ٹیکس کی وصولی 60 ٹریلین سے بڑھ کر 9.3 ٹریلین تک پہنچی